السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو جو لوگ سعودی عرب کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کتنے شہزادے ہیں سعودی عرب کے معاملات پر نظر رکھنے والے احمد زکی نے بتایا ہے کہ تداد پر اختلاف ہے لیکن یہ انتازہ لگایا گیا ہے کہ سعودی شہزادوں کی تداد تقریباً سات ہزار ہے اور یہاں تک شہزادیوں کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہیں دوستو عبدالعزیز بن سعود نے مختلف قبائل میں متعدد شادیاں کی تھیں اور ان سے کئی درجیں اولاد ہوئی واضح طور پر یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ ان کی بیویوں کی تداد کتنی ہے لیکن کہا گیا ہے کہ عبدالعزیز بن سعود نے بیس سے زیاد خواتین سے شادی کی تھی شاہی خاندان میں پیدا ہونے والے بچے کو پدائی سے ہی بہت سارے اختیارات حاصل ہوتے ہیں دوستو لندن سکول آف اکناگمکس میں خلیجی ممالک کی پالیسی پر تحقیق کرنے والے کرنٹی فریر کہتے ہیں کہ شہزادوں کی اس لمبی چوڑی فوج کا سب سے بڑا اثر سعودی عرب کے اقتدار پر ہوتا ہے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ اختیارات حاصل ہوتے ہیں اور ساتھ ہی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں پہلے افشاہ ہونے والی دستی وزات سے پتا چلتا ہے کہ سن 1990 کی دہائی میں شاہی خاندان کے ارکان کی سلانہ خرچ دو عرب ڈالر تھا سن 1996 میں رائٹر میں شایع ایک مضمون میں یہ کہا گیا تھا کہ آل سعود کی نسل میں جو سب سے کم درجے پر ہے انہیں ہر ماہ رکم ملتی ہے احمد زکی کے مطابق ابھی تک بات کریں تو وہ شہزادے جو براہ راس سعود بن عبدالعزیز کے بیٹے اور بطیجے یا پوتے ہیں انہیں بھی ہر ماہ دس ہزار ڈالر دیے جاتے ہیں دوستو زکی کہتے ہیں کہ اگر یہ شہزادے ابن سعود کی الاد میں پہلی نسل میں آتے ہیں تو انہیں رکم دینے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے انہیں تیل کے بیٹل دیے جاتے ہیں جنہیں فروخت کر کے وہ رکم حاصل کرتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ ہزاروں شہزادوں کے بابجود سعودی عرب سیاست میں بہت ہنگامان نہیں ہے ان میں سے بہت سے شہزادوں کی خواہش کو مختلف اداروں میں اہم منصب دے کر پورا کر دیا جاتا ہے جیستہ کئی دہائیوں کے دوران وزارت داخلہ دفاع اور خزانہ پر آل سعود کے شہزادوں کی عملداری ہے اس کے علاوہ فوج کے مختلف شعبوں اور نیشنل گارڈ جیسے اداروں کی ذمہ داری بھی کسی شہزادے کو ہی دی گئی ہے اختیارات کی اس تقسیم سے حکومت کے استحکام برقرار رکھا گیا ہے کریٹنی فریری کہتے ہیں کہ اس فیصلے سازی اور نفاظ کی عمل میں وقت لگتا ہے کیونکہ اس عمل میں شاہی خاندان کے کئی لوگ شامل ہوتے ہیں دوستو ابھی سلمان بن عبدالعزیز سعودی عرب کے بادشاہ ہیں جبکہ ان کے اکثر بائی بفات پا چکے ہیں سن دوہزار پندرہ میں سلمان نے اپنے بتیجے محمد نائف کو ولی احد مقرر کیا تھا اس تقریری کے کچھ عرصے بعد ہی بیمار شاہ سلمان نے اپنے حوصلہ مند بیٹے محمد بن سلمان کو نائف ولی احد مقرر کیا دوستو سال میں صورتحال کچھ ایسی تبدیل ہوئی کہ سلمان نے اپنے بتیجے کی جگہ اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو ولی احد مقرر کر دیا اور تخت نشینی کی روایہ ٹوٹ گئی دوستو سات نومبر کی نصف رات کو ایک سیاسی دماغہ سعودی عرب میں ہوا جس میں درجن و شہزاد عمرہ اور صاحب کا وزراء کو یا تو گرفتار کر لیا گیا یا انہیں معزول کر دیا گیا بتیس سالہ ولی احد محمد بن سلمان کا یہ نئے سعودی عرب میں حکومت پر اپنے کنٹرول کو مضبوط کرنے کا جرت ماندنا فیصلہ تھا احمد زکی کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پہلے نہیں دیکھا گیا پہلے حکومت سات یا آٹھ بائیوں کے درمیان مشترک رہتی تھی لیکن اب اقتدار کی ایک شخصیت کے ہاتھ میں ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے حالات پہلے جیسے نہیں حالات بہت غیر مستحکم ہے دوستو آپ دیکھ رہے تھے احمد ٹی وی دوستو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اہم آپ کے لیے اس طرح کی معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں گے السلام علیکم